بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ منت کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے روحریت سے ہوں گے تو جی میں آج ایک اپنے نیو ولوگ کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں آج کا ولوگ جو ہے وہ میں نے مارنگ سے سٹارٹ کیا تھا یوزلی میں اپنے ولوگ جو ہے وہ مارنگ سے ہی سٹارٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی تھی یہ ٹائم ہے صبح کا تقریباً دس بجے کا بعد میں نے کیچن وغیرہ ساف کر لی تھی تو میں نے سوچ رہا کہ میں نے جو شاپنگ کی ہوئی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ بس ایسے ہی مارکٹ گئے کچھ چیزیں پسند آگئی تھی تو لے لی تھی ان میں سے دو چیزیں جو تھیں وہ تو بہت ہی پیاری ملی تھی اور اچھی بھی لگی تھی یہ ابیہا کا ڈریس ہے بلو کلر میں بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے لے لیا تھا اور نمبر بھی وہی تھا جو ابیہا کے لیے ہم لے رہے ہیں آج کل نائنٹی ٹو تو یہ بلو سا سٹارز والا بڑا پیارا لگ رہا تھا ویسے بھی جو ڈار کلر ہوتے ہیں وہ بچوں کے بڑے پیارے لگتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں لے لیتی ہوں ابیہا کے لیے یہ بھی ابیہا کا ہے یہ بلیک اور گری میں ہے پیجاما اور یہ وائٹ میں اوپر پیاری سی کیٹ بنی ہوئی ہے یہ شرٹ ہے یہ بھی نائنٹی ٹو نمبری تھا تو یہ بڑا پیارا وائٹ میں لگ رہا تھا وائٹ شرٹ بڑی پیاری لگ رہی تھی تو میں نے ابیہا کے لیے لے لی بڑی پیاری سی کیٹ بنی ہوئی ہے اوپر اور اس کے ساتھ میں نے برہان کے کپڑے لیے تھے برہان کے کپڑے یہ مجھے بڑے ہی پسند آ گئے تھے تھے بہت ایکسپینسیو بٹ میں نے لے لیے کیونکہ مجھے پسند آ گئے تھے اس کے بھی بلیک اور بلو سا شیڈ ہے بلو ہے لیکن شاید آپ کو ویڈیو میں بلیک بلیک نظر آ رہا ہوگا یہ سٹیکر بغیرہ جو ہیں وہ میں بھی اتار رہی ہوں کیونکہ لائے تھے تو اسی طرح سے میں نے رکھ دیئے تھے یہ تری پیس ہے یہ بلو میں ہے اور اس کے ساتھ یہ جو اورنج میں بارڈر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ میچ ہوئی ہے اس کی جو پلور ہے وہ بڑی پیاری ہے اورنج کلر کی بڑی پیاری لگ رہی تھی ویسے ہے بھی بہت گرم مگر کسی اور ڈریس کے اوپر بھی پہن لیں تو بہت گرم ہے اچھی لے گئے گی لیڈر سے بھی یوز ہو سکتی ہے بڑی پیاری سے پاکٹ بنی ہوئی تھی اور اچھی لگ رہی تھی گرم تھی تو وہ بھی میں نے لے لی یہ تری پیس ہے بڑا پیارا ہے ابھی بروہان کو میں نے پناہ کے چیک تو نہیں کیا کیونکہ میں بجو کے کپڑے جو ہیں وہ نمبر کے حساب سے لیتی ہوں اور کپڑے تقریبا کیونکہ نمبر کے حساب سے لینے سے دو سے تین ماہ سے زیادہ تو یوز نہیں ہوتے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ نمبر کے حساب سے لے دو تین ماہ کے بعد پھر چینج ہی نمبر کرنا پڑتا ہے اور یہ بروہان کے کپڑے لیے اس کے ساتھ میں نے اپنی ایک پلوور لی تھی بلو کلر میں بلیک اور بلو میں مجھے ملی تھی تو میں نے سوچا چلیں جی وہ بھی لے لیتی ہوں پلوور تو میں اتنی نہیں یوز کرتی کیونکہ میرے پر بہت ساری جیکٹس ہیں تو وہی میں یوز کرتی ہوں کیونکہ سردی میں باہر جانے سے پلوور غیرہ تو پہننے نہیں ہوتی یہی ہے کہ مئی جون میں پہن لیں تا پہنی جا سکتی ہے یا جیکٹ کے نیچے کبھی دیل ہو گارمی تولو ادروائز نہیں پہننے ہوتی اور اس کے ساتھ میں نے شوز لیے ہیں شوز میرے پاس بہت سارے تھے لیکن یہ شوز بھی ہم نے لے لیے یہ بہت ہی پیارے بننے ہوئے تھے اور بہت پیارے لگ رہے تھے تو سوچا چلیں لے لیتے ہیں سردیوں میں کوئی ایک دو بار ہی پہننے ہوتی ہیں کیونکہ بس جب پہننے باہر نکال کے رکھ لیں تو دو تین دفعہ تو وہی پہننے کے چلے تھے یہ میری ہسپنٹ کا کوٹ ہے تو انہوں نے یہ لیا ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ایسپنسیو اور بہت ہی پیارا تھا اور انہوں نے پہننے کے چیک بھی کیا بڑا پیارا لگ رہا تھا بے شک آپ کے پاس جتنی بھی جیکٹس ہوں جتنی بھی پلورز ہوں لیکن جو ہی سیزن چینج ہوتا ہے تو آپ کو مارکٹ میں جا کے کئی چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں تو وہ لے ہی لیتے ہیں حالانکہ پہر ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں یہ میں نے شیوز لیے ہیں مجھے تو بہت ہی اچھے لگے ہیں بہت پیارے بنے ہوئے تھے اور اس کو لیے جب تو مارکٹ والوں نے بولا کہ جو کاؤنٹر پہ تھی عورت کے آپ اس پہ واسا دیکھت جیسے کہہ لے پالش نماغ کر لیں تو کچھ ٹائم یہ برف وغیرہ یا پانی وغیرہ سے حراب نہیں ہوں گے گربائے گئے ہوئے بارش وغیرہ ہو جائے پتہ نہیں ہے کیسا ہوتا ہے دیکھیں گے وہ کروا تو میں نے لیا ہے اور یہ تھی میری شاپنگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی مجھے تو بڑی ہی اچھی لگی ہے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور میری حسمنٹ جو کوٹ لیا ہے اب یقین کریں کہ بہت ہی زیادہ پوری علماری اور ایک جو لیدہ سے ریکال ہوتی ہے کپڑے ہینک کرنے کے لیے وہ بھی تھی اور پھر بھی جب ہی مارکٹ جائیں اتنی ساری جیکٹس ہیں بہت ہی زیادہ اور پھر بھی جب ہی مارکٹ جائیں کچھ نہ کچھ اچھا لگ جاتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے بس یہ لے ہی لے حالانکہ اتنی ساری جیکٹس ہیں جو میری حسمنٹ بہت ہی کم یوز کرتے ہیں ایسے ہی بس رہتی ہیں پورا سال میں دیکھتی رہتی ہوں کبھی یوز نہیں ہوئی اور یہاں پر جی یہ شام کا وقت تھا تو میں پیزا بنانے لگی تو میں حسمنٹ کہتے ہیں صحیح ہے پیزا میں بناتا ہوں میں ساتھ میں کوئی اور کام کر لیتی ہوں بہت ہی پیارا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا تھا بہت مزے کا پیزا بنان گیا تھا اس طرح سے یہ جو پیزا ہے یہ بڑوں کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن یہ بچوں کے لیے بڑا اچھا ہے مجھے یہ چیز لگی ہے کہ جب تھوڑی ابیہا بڑی ہوگی تو اس کے لیے چیز ہے کہ بچے جو ویجیٹیبلز نہیں کھاتے مومن بچے جو ہیں ویجیٹیبلز نہیں لائک کرتے تو جب ان کو یہی ویجیٹیبلز جو وہ نہیں لائک کرتے پیزے میں لگا کے دی جائے تو وہ کھا لیں گے اس طرح سے یہ بھی ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ ویجیٹیبلز بھی کھا لیں گے اور ان کو جو ہے وہ مزہ بھی آ جائے گا کہ ہم پیزا کھا رہے ہیں اس لیے جو مدرز ہیں ان کے لیے یہ بڑی اچھی ٹپ ہے کہ آپ لوگ جو ویجیٹیبل وہ نہیں لائک کرتے وہ ہی آپ ان کو پیزے میں لگا کے دیں گے تو وہ کھا لیں گے یہ اچھا چیز ہے میں تو انشاءاللہ ابیہا کے لیے یہ چیز ضروری یوز کیا کروں گی کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تنگ کر دیں یہ چیز نہیں کھانی وہ نہیں کھانی اگر سٹار سے ہی تھوڑی عادت بنا دے تو پھر بچے جو ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد جب سارے کام کر لیے تو پھر برتن جو ہیں وہ تو سارا دن بس چلتے ہی رہتے ہیں تو اس کے بعد میں نے جو ہے برتن ڈش ویشر میں لگا دیا دیا تھے ایدر میں نے ڈش ویشر جو ہے وہ آنکار لیے اور پاس میں نے سوچا جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں یہاں پر جو آٹا ہے وہ مجھے دیسی ملتا ہے الحمدللہ ہم دیسی آٹا یوز کرتے ہیں تو وہ جس کی روٹی ہوتی ہے اس کا تھوڑا دارک سا کلر آزت ہے تو میں تین سے چار کلور آٹا جو ہے اس میں ایک پیکٹ میدے کا مکس کر لیتی ہوں اس سے ایک تو روٹی کا کلر بہت ہی مزے کا آجاتا ہے وائٹ وائٹ سا اور ویسے بھی آٹا گننے بھی بڑے مزے آتا ہے اچھا لگتا ہے تو میں ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہوں کہ اس کو ایسے مکس کر لیتی ہوں اور مکس کر کے تو وہ آٹا یوز کرتی ہوں تو جب میں یہ آٹا وغیرہ مکس کر لی تھی اس کے ساتھ میں نے کچن وغیرہ کو دیکھا جو چیزیں آہ ادھر ادھر پڑی تھی وہ سیٹ کر کے رکھی تو تین تیر میں جو برطن ہیں وہ بھی دل چکے تھے تو میں نے سوچا کہ ڈش ویسر کوان کا کھول دیا تھا اور اب اس جو برطن ہیں ان کو کپڑے سے صاف کر کے تو ان کی جگہ پر رکھتی جاؤں گی اس طرح سے میرے لیے بیزی ہو جائے گا سارا کام تو آج کا ٹائم جو تھا بہت بیزی گزرا بس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے جو کام تھے وہ اپنے نہ بتائے میں نے تو اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہے تو پلیز آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگر میرا آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ ٹھیک کیا